اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلاء چلچلہ ہے لباب العیاء میں ہے ذکر کا اصل مقصد اللہ رب العزت جل جلالہ سے محبت ہے ہمیشہ حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ مستقل طور پر ذکر اللہ کرنے سے یہ محبت حاصل ہوتی ہے اللہ کی محبت اس سے حاصل ہوتی ہے کہ ہمیشہ ذکر کرتا ہے اور اسی محبت کی برکت سے انسان برے خاتمے سے محفوظ رہتا ہے ذکر کے معنی حق ہو اللہ ہو اگرچہ وہ ذکر ہیں لیکن یہی ذکر نہیں بلکہ جو بیان ہو رہا یہ ذکر ہے آپ جو سن رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے ذکر کے آپ محفیل میں گوئے ہیں شریک ہیں اس وقت دعا مانگنا بھی ذکر ہے تلاوت کرنا بھی ذکر ہے سنت و برا بیان کرنا بھی ذکر ہے سنت و برا درس دینا بھی ذکر ہے یہ سب ذکر اللہ کی اقسام ہیں نماز بھی ذکر ہے تو اس طرح مطلب ہر وقت بندہ جو نے غفلت سے بچے فضولیات سے بچے اللہ کی یاد میں مگن رہے تو اس کو اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوگی اور جب اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوگی تو خاتمہ بالخیر ہوگا محبت میں اپنی گمہ یا الہی نپاہوں میں اپنا بتایا الہی صدر نفاظین حضرت علامہ مولانا سید محمد نغیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں تفسیر صالبی میں ہے جو کوئی ان کلمات وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَاءَيْهِ بِالْوَسِیدِ اس کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے کتے کے ضرر سے امن میں رہے اور کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اگر کتہ بھوکتا ہوا لپکے جو صدا مدیرہ دیتے ہیں ان کو کبھی کبھی ہو سکتا تکلیف ہوتی ہو کہ اگر کتہ بھوکتا ہوا لپکے حملے کے لئے تو یہی کلمات یعنی قَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَاءَيْهِ بِالْوَسِیدِ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل کتہ حملہ نہیں کرے گا اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفیٰ پر جو غلعہ چلنا ہے موسیقی